لاہور میں پھر سے موصلہ دھار بارش جہوٹون کوٹ لکپد ٹاؤنچپ مزنگ بھی گئے ہائی کورٹ جی پیو چوک چوک میں بادل کھل کر برسے گلچ نرابی فیروزپوروڈ والٹن روڈ پر جل تھا لیک ہو گیا نشیبی علاقے ڈوب گئے سڑکے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی گاڑی اور موٹر سائکلیں پانی میں بند ہو گئے چندرائے روڈ اسٹامپورا نیلی بار چوک بستی سیدن شاہ سمیت علیہ کا گلیاں ندی ن اپنے رحمت کچھا جیل روڈ والوں کے لیے زہمت پنگئی جینٹ سسٹم ناکارہ نشیبی علاقے ڈوب گئے کچھا جیل روڈ تالاب میں تبدیل الحمد پارک میں بھی سمرٹ سسٹم خراب بارش کے بعد پانی گھروں میں داخل شہری گندہ پانی آنے سے پریشان اکبال چون مہران بلوک میں بارش کا پانی گھروں میں داخل تیخانے پانی سے بھر گئے فرنیچر اور دیگر سامان خراب شنگائی روڈ بھی بارش کے پانی میں ڈوبا ہے نگران وزیرحالہ کی حکمت عملی کام کر گئی چیف سیکیرٹی سیکیرٹی اور سبائی وزراء فیلڈ میں متحرک بارش کے بعد نکاسیاب کو یقینی بنایا بابو لوگ عوام کی خدمت میں مصروف نظر آئے چیف سیکیرٹی زاہد زمان کا شہر کا دھورہ کلمہ چوک انڈا پاس اور لکشمی چوک میں نکاسیاب کا جائزہ لیا ایڈیشنل چیف سیکیرٹری احمد عزا سرور نے بھاتی چوک آؤٹ فالڈ روڈ اور گلچنے راوی میں انتظامات دیکھے سبائی وزیر انڈسٹریز ایسم تنویر رائیوین پہنچے وارٹر ڈسپوزل اور دیگر انتظامات پر بریفنگ دی گئی ایم ڈی واسا غفران احمد نے مبین شہید سمیت دیگر انڈر پاسز میں انتظامات کا جائزہ لیا اگران وزیر اعلیٰ کے احکامات بیروکریسی تھنڈے کمروں سے نکل آئی سیکیرٹری انڈسٹری احسان بھٹا کا چوک نا خدا اور مصری شاہ کا دورہ سیکیرٹری محلیات ساجد محمود چوہان نے جو ہورٹون میں انتظامات دیکھے سیکیرٹری مائنز بابر امان بارش میں انیکشن نظر آئے سیکیرٹری سکول ایڈوکیشن احسان وحید کا اقبال ٹاؤن اور کریم بلوک مارکیت کا دورہ سیکیرٹری ٹوریزم آسف بلا لوڈی نے ہربنسپورہ تاجپورہ میں نکاس ویاب یاقینی بنائی نگرام وزیر اعلیٰ موسن نقفی کا گنگرام اسبتال کا دورہ دیوار گرنے سے زخمی ہونے والوں کی آیادت کی وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حادثات میں زخمیوں کا علاج مفت کیا جائے گا وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے بھی زخمیوں کی خیریت پوچھی علاج معالجے سے متعلق معلومات لیں بارش آئی اور چلی گئی درجنوں علاقوں میں کئی گھنٹے بعد بھی بجلی واپس نہ آئی مکہ کارلونی گلبک سمیت مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل اچشاہ ماربل مارکیٹ کے دکاندار پریشان ٹرانسفارمر تبدیل نہ کرنے پر سرابہ احتجار لاہور میں گیس کا پریشر پھر سے ڈاؤن چوبیس گھنٹوں میں صرف آٹھ گھنٹے گیس آتی ہے شہریوں کے چلہے تھنڈے پڑھ گے سمنہ باد میں خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات شہری ہوتیلز کے چکر کاٹنے پر مجبور سید مٹھا سفتال کے سیٹی سکین روم میں آتیس زد کی آگ سفتال کی چوتھی منزل پر لگی قیمتی سامان راک ریسکیو اہلکاروں نے شولوں پر قابو پایا نو ہیلمٹ نو پیٹرول انتظامیاں کی زیرو ٹولیرنس پولیسی پمپ مالکان کو بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول کی ری فیلنگ سے روک دیا سرکاری پارٹنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی زلی انتظامی اور ٹیفک پولیس نے ایکہ کر لیا سر کی چوٹ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اقدام کا مقصد شہریوں کی زندگی کا تحفظ یقینی بنانا ہے اندرونے شہر کے تمام پرانے دروازے بحال کرنے کا فیصلہ قابینہ نے بارہ دروازوں کی بحالی کی منظوری دے دی اندرونے شہر کی اصل ثقافت کو بحال کیا جائے گا قابینہ نے والڈ سیٹی آتھارٹی کو ٹاسک دے دیا سرکاری اسفتالوں کے انفراسٹرٹرکچر کی بہتری کا فیصلہ بجٹ میں آٹھ ٹھرب روپے کا اضافہ میوں اسفتال چلڈرن گھنگارام اسفتال میں اگست سے تعمیراتی کاموں کا آغاز ہوگا شہدارہ جنرل اور جنہ اسفتال کا منصوبہ بھی شامل اسفتالوں کے لیے وینٹی لیٹرز اور ڈائلیسز مشینیں بھی خریدی جائیں گی وینٹی لیٹرز کے لیے ساڑھے چھاسی کروڑ ڈائلیسز مشینوں کی قریداری کے لیے چالیس کروڑ روپے مختص سینکڑوں سکولوں کو مالی سال کا بجٹ نہ ملنے کا خدچہ لاہور کے ایک سو ستر سکولوں نے تکمینہ تحال جمانہ کروایا دسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی کا نوٹیس سکول سربراہان کی جواب تلوی میک میک سائز کا پانچ روز سے بند سسٹم بحال شہری گاڑیوں کی ریجسٹریشن کرا سکیں گے ٹرانسفر ٹوکن ٹیک سمیت دیگر امور نبتائے جائیں گے فائلر اور نان فائلر شہریوں کی گاڑیوں کی ٹرانسفر فیس میں اضافہ موٹر سائیکل کی ٹرانسفر فیس ایک سو پچاس سے بڑھ کر پانچ سو روپے مکلر ایک ہزار سی سی گاڑی اور رکشا کی ٹرانسفر فیس بارہ سو سے بڑھ کر پچیس سو روپے کر دی گئی ہے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر سستہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپیہ ایک پیسے کمی کے بعد دو سو چیتر اشار یا چار سی پر روپے پر بند ہوا اوپن مارکیٹ میں دو سو اسی روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں یورو تین سو روپے پر مستحق جرم ثابت نہیں ہوا میاں نوازشریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا سابق وزیراعظم کی پلوٹ الارکمنٹ ریفرنس سے بریت کا فیصلہ جاری عدالت نے ضبط جائیدادیں بھی کھولنے کا حکم دے دیا بوشہ بی بی کی عبوری زمانت کنفرم ہائی کورٹ کا دو لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سابق خاتون اول پر سڑک کی تعمیر میں کرپشن کا الزام ہے سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش ہوئیں ادھر پروی زلاحی نے بھی مقدمات کی تفصیلات کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ڈی جی انٹی کرپشن آئی جی سمیت دیگر فریقین کو تیرہ جولائی کے لیے نوٹیس جاری عثمان بزدار کا نیب سے معذرت نامہ ایک بار پھر سے مسترد نیب نے سابق وزیراعظم کو دست جولائی کو طلب کر لیا نیب نے چودوی مطبع طلب کیا مگر عثمان بزدار نے مصروفیت کے بہانے پیش ہونے سے معذرت کی تھی پنجاب اسمبلی میں اسپیشل آلاؤنس میں خردبوت کا مقدمہ عدالت نے سابق سیکیٹری پنجاب اسمبلی رائے ممتاز حسین کی درخواست زمانت خارج کر دی انٹی کرپشن عدالت کے جج علی رضا نے درخواست زمانت بعد از گرفتاری مسترد کی اس موقع میں مقدمے میں محمد خان بھٹی بھی نامزد ہیں نو مئی کے واقعات خدیجہ شاہ کے جوڑی شل ایمان میں چودہ روز کی توسیح یاسمی راشد کو بھی جوڑی شل ایمان پر جیل بھیج دیا گیا محمد رشید کی پیشی امد صرف راشیما کے جوڑی شل ایمان میں بیس جولائی تک توسیح ہائی کورٹ سے سابق گورنر کو جیل میں بی کلاس دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ جناح اس حملہ کیس انصداد دی دشت گدی عدالت سے پولیس کی درخواست منظور حماد حضر حسان نیازی میاسرم اقبال کے وارن گرفتاری جاری فرق عبیب علی امین گنڈاپور امتیاز شیخ آزم سواتی علیمہ خانم سمیت بائیس افراد کی گرفتاری کا حکم کمیشنر محمد علی رندھاوکار دریائے راوی کا دورہ راوی کے پولوں کے نیچے سے تجافزات ہٹانے کی ہدایاتر ایس کیو ڈبل ون ڈبل چو اور ایم سی ایل نے تیاریوں کا بتایا پی ڈی ایم میں نے بیس علاوہ کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ڈائریکٹر جنرل عمران قریشی کی زیر صدارتی جلاس ہوا پولیس کا ہے فرض مدد عوام کی آفیسر اپنے تاجربے کی روشنی میں جرائم کا خاتمہ کریں آئی جی پنجاب عثمان انور کا تقریب سے خداب باون پولیس افسروں کو انسپیکٹر کے رینک لگائے ناصر عزیز خان، محمد اکتر، محمد عبدالکریم، مظفر خان سمیر دیگر کو ترقی ملے جیلوں میں قیدیوں کو ٹیکنیکل کورسز کرانے کا مہادہ ٹیپٹا اور مہتمین جیل کی افسران نے دستخط کر دیے چیف آپریٹنگ آفیسر ٹیپٹا احمد خاور شہزاد اور آئی جیل فاروق نزید شامل تین سے چھ ماہ کے کورسز کے اختتام پر سیٹیفکیٹ سزا میں رائے ملے گی وزیر سہت ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیر صدارتی جلاز وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کی وزریعہ ویڈیو لنک شرکت چیرمن ڈرگز کورس کی تنخواہ علاؤنسیز کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا گیا لاہور میں تیرہ جولائی کو دستکار میلا کروانے کا اعلان صبح وزیر سنتوں تجارت ایسیم تنویر کی زیر صدارتی جلاز فن کی تدویج کے پروگرام کا جائزہ لیا گیا ایسیم تنویر سے خانوال اور میاں چننوں کے سنتکاروں کی ملاقات مسائل کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا نگران وزیر بلال افضل کی زیر صدارتی جلاز دو ہزار دیہات میں واتر سپلائی اور سینیٹیشن پر تبادلہ خیال لاہور کا سیوریٹ سسٹم بہتر بنانے پر پاتھ یونیورسٹی آف ایڈوکیشن میں ایکڈیمک بلوگ سٹوڈنٹ سرویس سینٹر کا افتتہا پیفاقی وزیر احسن اقبال نے تختی کی نکاب کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہی نہیں امت مسلمہ میں تعلیم و تحقیق کی تحریک بیدار کرنا ہوگی زکار شرف نے چیئرمن پی سی بی کا چارڈ سنبھال لیا منیجمنٹ کمیٹی میں اکھار پچھار چیف سیلیکٹر حارون رشید مصطافی کرکٹرز کے سینٹر کانٹریکٹ میں ایک ماہ کی توسی مکی آرثر اور ہیڈ کوچ پریڈن برن احدوں پر برقرار سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج جمعیت اہل حدیث پاکستان کے تحت تحفظ قرآن آل پارٹیز کانفرنس مولانا عبدالغفار روپڈی مولانا عبدالوہاب مولانا محمد آسیم مقدوم حافظ شویبو رحمان قاسمی کا اظہار خیال امن نے شیخ روحیل اسکر سے لیگی کار قرآن کی ملاقات حکیم طاہر اور شرافت علی وفد کی صورت میں مرنے آئے شہریوں کے مسائل بتائے عمجد بھٹی، عشوہ کمبو، شیخ صلیم، ملی خنیف، عدریس قادری بھی موجود تھے سٹیٹ بینک کی پابندی کے باوجود مسنوات کی درامت درامت کنیندگاہ نے غیر قانونی طریقے سے چار خرب نو ارب بیس کروڑ کی مسنوات درامت کر لیں ایف پی آر کی تحقیقاتی ریپورٹ میں حیرت انگیز انکشافات پی ایس ڈیو کسٹمز بھی ان درامتات کو روکنے میں ناکام برطانوی برینڈ پرائی مارک کے وفت کا اپٹما ہاؤس کا دورہ پیچن ان چیف اپٹما گوہر اجاز سے ملاقات ٹیکسٹائل مسنوات سے متعلق تبادلہ خیال پاکستانی برامتات کو دھگنا کرنے پر اتفاق وفت نے برطانیہ میں تجارت کے لیے اقدامات کا یقین دلائیا بی آئی جی انویسٹگیشن کامرا نادل کی زیر صدارت اجلاس مختلف تھانوں کے انچارج انویسٹگیشن شریک ناکس کار قدگی پر پولیس افسران کو شوکاز نوٹیس تفتیشی عمل میں نقائص دور کرنے کی ہدایات عزازی کونسر جنرل کازیکستان راو خالد مصطفیٰ کی الحمرہ آمد ایکزیکٹیو ڈائریکٹر محمد سلیم ساگر سے ملاقات دونوں احتیداروں کے درمیان باہمی یاد داشت کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ بائیدار ثقافتی ترقی کے لیے ساتھ چلنے کے عظم کا اعادہ کیا گیا یو سی پی کے طلبا کا سیف سیٹیز آتھارٹی کا مطالعہ آتی دھورہ وفت کو آگاہی مہم میڈیا مینجمنٹ ویمن سیفٹی ایپ پر بریفنگ ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز نے بتایا کہ سیف سیٹی کا دائرہ کار بڑھانے سمیت پرائیویٹ کیمرو کی میپنگ کامل بھی جاری ہے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں خواتین کا سکلز کیمپ بیس سے زائد کھلاریوں کی جم کر پریکٹس دوسرے مرحلے میں تیرہ سے سترہ جولائی تک کیمپ کراچی میں لگے گا